اسلام علیکم دوستو ٹوڈی آن لیپڈیٹ کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں آپ خیر خریہ سی ہوں گے فرنڈز نادرہ کی طرف سے بڑی تعداد میں سرکاری نقرین کا اعلان کار دیا گیا ہے یہ جو وکنسیز نوز کی گئے ہیں یہ ہیڈ کوارٹر اسلام آباد اور نادرہ ہیڈ کوارٹر پشاورے کی طرف سے نوز کی گئی ہیں پورے پاکستان سے کانڈیڈیٹس اپلائی کر سکتے ہیں کون 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 سی وکنسیز ہیں کیسے آپ نے اپلائی کرنا ہے تو فرنڈز ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے تو تمہاری انفرمیشن آپ تک پہنچ جائیں گی چینل پہ نئے ہیں یہ بھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو جلی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنیو بیل ایکن کو بھی لازمی دبا دیں کیونکہ اس چینل پہ میں ایسی ہی جابز کے متعلق روزانہ کی بنیاد پہ ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں چلو فرنڈز ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں فرنڈز نادرہ جابز کی مکمل انفرمیشن جاننے کے لیے اور اپلائی کرنے کے لیے آپ نے گوگل پہ جانا ہے اور ٹیپ کرنا ہے جابز پی کے ڈاٹ ایکس وی زید آپ کے سامنے سب سے پہلے جو ویب سائٹ اوپن ہو کے جابز پی کے ڈاٹ ایکس وی زید اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے آپ کے سامنے جابز کی ویب سائٹ اوپن ہو کے آ جائے گی جابز کی ویب سائٹ پہ پاکستان میں آنے والی لیٹس جابز کی مکمل انفرمیشن دی جاتی ہے اس وقت پاکستان میں کون کون سی نیو جابز چل رہی ہیں ان کی مکمل انفرمیشن اس ویب سائٹ پہ موجود ہے اس ویب سائٹ کو بھی آپ نے لازمی چیک اٹھ کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے نادرہ نیو جاب دوزر بائی لیٹس ایڈورٹائزمنٹ اگر یہ جاب آپ کو یہاں سے نہ ملے تو اوپر ٹیپ دی گئے لیٹس جاب میں یا گورنمنٹ جاب میں نادرہ جاب میں جا کے جابز کو آپ ایکسیس کر سکتے ہیں یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ سامنے نادرہ جابز کی مکمل انفرمیشن جو ہے اوپن ہو کے آ جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو جابز ہے آج ہی انونس کی گئی ہے یہ نادرہ آفیس سلامباد اور نادرہ آفیس پشاور میں انونس کی گئے لیکن پورے پاکستان کے کانڈیڈیٹس اپلائی کر سکتے ہیں آپ کی ایڈیوکیشن کتنی ہونے چاہیے بیچلر ماسٹر میٹرک انٹر میڈییٹ میڈر جو ہے کالیفیکیشن رکھنے والے کانڈیڈیٹس جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں کام تلیم یا افراد بھی اپلائی کرنے کے لیے ایل ہیں اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ چودہ جون دوہزار بائیس ہے اس ملٹیپل وکنسیز نونس کی گئی ہیں اس کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ نیشنل ڈیٹے بیس ان اسٹیشن ستھارٹی کی طرف سے یہ وکنسیز نونس کی گئی ہیں ایکسپیکٹیٹ سیلری آپ کی کیا ہوگی جب آپ سیلیکٹ ہو جائیں گے تو چالیس ہزار سے لے کے ساٹھ ہزار پر منت آپ کو دی جائے گی سب سے پہلے دوست میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو نادرہ پشاور کی طرف سے انونس کی گئی وکنسیز ہیں وہ کون کونسی ہیں اگر ان کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ڈپٹی اسسٹنٹ ٹریکٹر ٹریننی کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں جونئر اگزیکٹیو جونئر اگزیکٹیو ٹریننی کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں نیب کاسد کے لیے سکوٹی گارڈ اور سوپر کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ نادرہ اسلام آباد کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو Deput望 کے لیے ویلی ایسیٰ اور اینٹلیجنس افیسر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے کافی وکانسیز میں دی گئی ہیں اور یہ بھی پورے پاکستان سے کانڈیٹس اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی آپ نے کیسے کرنا ہے اگر آپ نادرہ پیشاور کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو صرف آپ کا واکنٹسٹ انٹرویو ہوگا جس کے لیے آپ نے کچھ اریجنل ڈاکومینٹس اور اس کے بعد ان کے اٹسٹرز کاپیز لے کر جانی ہے جن میں سی ویز ایڈیوکیشنل سٹیفکیٹ ڈو میسائل اور اکسپیرینس سٹیفکیٹ آپ نے لے کر جانے اور اگر آپ نادرہ اسلامباد کیلئے پلائی کر رہے ہیں تو یہاں پر لنک دیا گیا اس لنک پر جا کے آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے یہ دو ایڈوٹیزمنٹ دیئے گئے ہیں ان دونوں ایڈوٹیزمنٹ کو بھی آپ نے ریڈوٹ کر لینا ہے تو ان ایڈوٹیزمنٹ بھی آپ کاف کافی انفارمیشن ہے مل جائے گی فرنس ایک ایڈوٹیزمنٹ جو ہے وہ نادرہ پشاور کی طرف سے اور دوسرا ایڈوٹیزمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اسلامباد کی طرف سے انونس کیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں انٹریجنس افیسر کی وکنسید ہیں جس کے لیے میٹریک کوالیفیکیشن آپ کی ہونی چاہیے اسلامباد پشاور سرگودہ لاور ملتان سکھر اور کراچی اکیٹر کے کانڈیڈیٹ جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں فرنس ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ ان دوستوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے جو کہ نادرہ کی سرکاری جابز کو جائن کرنا چاہتے ہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں اور گورنمنٹ کی جاب کا انتظار کر رہے تھے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا نیکس ویڈیو تک آپ لوگ سے جاتے ہیں اللہ حافظ